مجموعی طور پر کراچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے جبکہ کراچی کا جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس پر سپریم کورٹ میں عرصے سے کیسز موجود ہیں مثلاً مردم شماری کراچی کا دور ایشو ہے مثلاً یہ ہے کہ کے الیکٹرک کا مافیا جو کراچی پر مسلط ہے مثلاً یہ ہے کہ کراچی میں جالی ڈومی سائل بنا بنا کر لوگوں کو ملازمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے مثلاً یہ ہے کہ کراچی میں صحت کا شعبہ تباہ حال ہے مثلاً یہ ہے کہ تعلیم کے شعبہ تباہ و برباد ہو چکا ہے غصہ ہونا فطر ہے لیکن بارہ مجھ سے انہوں نے غصہ نہیں کیا میرا انٹرس یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور شہریوں کا یہ حق ہے کہ ان کو متبادل فراہم ہو ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں کراچی کے بڑے مسائل کی طرف سپریم کورٹ نہیں جا رہی کہ الیکٹرک مافیا کے خلاف کچھ نہیں ہوتا جالی ڈومیسیل بنا کر یہاں کے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے تعلیم کا شعبہ تباہ حالی کا شکار ہے احتضاب صرف کمزوروں کا کیا جا رہا ہے بہریہ ٹاؤن متاثرین کی کوئی دادرسی نہیں ہوئی کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے ایم کیوم نے کچھ کیا نہ ہی پیپس پارٹی نے ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے نسلہ ٹاور کے حوالے سے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجموعی تو پر کراچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے یہاں پر جو کیسز چل رہے ہیں وہ ایک ایک دو دو پلوٹوں کو سامنے رکھ کر کیس چلائے جا رہے ہیں کہ جو کہ ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے ادارے کے لیے بھی ایک عجیب سی بات ہے جبکہ کراچی کا جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس پر سپریم کورٹ میں عرصے سے کیسز موجود ہیں لیکن کوئی جو ہے وہ پروسیڈنگ نہیں ہو رہی مثلا مردم شماری کراچی کا کوئر ایشو ہے لیکن سپریم کورٹ میں مردم شماری کے اوپر گفتگو نہیں ہو پاتی ہے مثلا یہ ہے کہ کے الیکٹرک کا مافیا جو کراچی پر مسلط ہے سوائے چند آپزرویشن اور کمنٹس کے ان کے لائسنس کے کینسل ہونے اور جو انہوں نے ایگریمنٹ کی خلاف فرضی کی ہے اس پر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی مثلا یہ ہے کہ کراچی میں جالی ڈومیسائل بنا بنا کر لوگوں کو ملازمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے لیکن اس کور ایشو کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو پا رہی مثلا یہ ہے کہ کراچی میں صحت کا شعبہ تباہ حال ہے اور پچھلے اکیہون سال سے کراچی میں کوئی ایک جنرل ہسپتال نہیں بنا ہے اور جو اسپتالیں اس پر سندھ گورنمنٹ قبضہ کرتی جا رہی ہے لیکن سپریم کورٹ میں اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی مثلا یہ ہے کہ تعلیم کے شعبہ تباہ و برباد ہو چکا ہے کالیج ویران ہو چکے ہیں دو جنرل یونیورسٹیوں کے اوپر پورا شہر چل رہا ہے اور حال یہ ہے کہ اپوائنمنٹس تک وائس چانسلر کے مکمل نہیں ہوئے لیکن اس مسئلے کے اوپر بھی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی مثلا یہ ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے جو کہ کراچی کا وہ منصوبہ ہے جو نعمتاللہ خان صاحب جس پر پیشرف کر رہے تھے ماس ٹرانزٹ پروگرام کے تحت وہ مختلف حکومتوں نے تمام پارٹیوں نے اس میں رکھنے ڈالے کام آگے نہیں بڑھ سکا اور جالی افتتہ وزیراعظم کر کے چلے گئے پچھلے دنوں اس سے پہلے شیخ رشید ایک فراد کر کے چلے گئے اور وہ کاغذ جمع کر دیتے ہیں سپریم کورٹ میں اور ٹائم گین کر لیتے ہیں اس کے اوپر کوئی سنجیدہ پروسیڈنگ نہیں ہو پا رہی قبل ازیم وہ کمرہ عدالت گئے جہاں چیف جسٹس سے مقالمہ بھی ہوا اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ متاثرین کو متبادل کی فرہامی کا آرڈر جاری کیا ہوا ہے جس پر عمل درامت کرانا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے بارحال ہم نے اپنی بات کی ہے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو تو مانا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے باہر جمع نسلہ ٹاور متاثرین کو چیف جسٹس سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں آگاہ کیا اور شہریوں کا یہ حق ہے کہ ان کو متبادل فرہام ہو ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ کاغذ ریکھ کر جو ہے وہ انہوں نے اپنی جگہیں لی ہیں تو الحمدللہ ہم نے پوری بات کی ہے وہاں پر اور اس کے علاوہ بھی میں بات کرنا چاہتا تھا پورے شہر کے جو اس وقت سچویشن ہے اس کے حوالے سے کیونکہ یہاں پر مسلسل پروسٹنگ ہو رہی ہے البتہ میں نے یہ ضرور درخواست کی کہ مجھے آپ انٹروینر کے طور پر آپ شامل کر لیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح سے ہم شامل نہیں کر سکتے تو اس کا لیے ہم نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ ہم باقاعدہ درخواست دیں گے اور اس پورے کیس میں جو کہ کراچی کی بیلڈنگز تعمیرات اور کراچی کے انفرسکٹر کے حوالے سے جماعت اسلامی اس میں انٹروینر بنے گی اس موقع پر نائب عمرہ جماعت اسلامی کراچی سیکریٹری کراچی منم زفر خان سیکریٹری جنرل پبلیک ایٹ کمیٹی نجیب ایوبی اور سیکریٹری اطلاع زائد اسکری سمیت بڑی تعداد میں نسلہ ٹاور کے متاثرین موجود تھے جنہوں نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات کے حق میں نارے درج تھے کیمرمن رسوان علی کے ساتھ کمرو رحمان جسارت نیوز کراچی